موسیقی حیدر آباد این ایس ایس پر ایک پریس کانفرنس منققت کی گئی ہے اس کا مین موضوع یہ ہے کہ ایک سی آر پی ایف جوان نے جس طرح بربریت سے ٹرین کے اندر دہشت گردی کا اپنا مظاہرہ کیا اور اس نے ایک بوگی میں پہلے دو لوگوں کو اس نے ختل کیا اس کے بعد پھر آگے تھوڑا اور جاتا ہے اور دوسری بوگی میں پھر ایک دو لوگوں کو ختل کیا ہے اس کے لئے ہم لوگ یہاں پر آج پریس کانفرنس کیے ہیں ساتھ میں جو ہریانا میں جس طرح سے مولانا کا ختل کیا گا ہے یہ ایک ہندوستان کی تاریخ میں یہ ایک بلکل شرمندگی کا دن ہے اور ہماری گزارش ہے سارے ہیدر آبادی علماؤں سے جمعیت علماء ہند سے سارے جتنے بھی ہیں ان سب کی سے گزارش ہے کہ پورے دیش میں کل جمعہ کے دن جھنڈیاں سیاہ جھنڈیاں لگاتے ہوئے اس کا احتجاج کرے اور ساتھ میں یہ بتائے کہ جو ہے نا یہ اب ظلم نہیں چلے گا آپ دیکھتے ہیں میناریٹیز کے ساتھ جس طرح سے منی پور ہو کہ وہ جو ہے نا آپ کے ہریانہ ہو چاہے وہ کہیں بھی ہو کبھی دلیت کے ساتھ تو کبھی میناریٹیز کرسچن کے ساتھ کبھی مسلمان کے ساتھ یہ رویہ دورہیاں جا رہا ہے دوہدار چودہ سے ماب لنچنگ کا سلسلہ جو شروع ہوا وہ ایسے ہی چل رہا ہے جیسے پہلے چل رہا تھا آج بھی اس کی کوئی روک تھام نہیں ہے ہماری گزارش ہے جو سیکولر جماعتیں ہیں جتنے بھی آج ایک انڈیا بھارت کے نام سے ایک اپنی ایک جو ہے نا جو جس طریقے سے لوگ لے کے چل رہے ہیں ان سب سے اور جتنے سیکولر جو ہے نا خائدین ہیں ان سب سے ہماری گزارش ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں یہ آواز اٹھائیں اور اٹھا کر یہ ماب لنچنگ کا سلسلہ ختم کرے بھارت نہ رہے کیا اس کے جو ہے نا پھر سے ایک بار یہ جو ہے نا بکھر جائے یہ چاہ رہے ہیں آپ لوگ یہ اس کے لئے ہم لوگ پھر سے آپ سب سے گزارش کرتے ہیں علماء دین سے کہ کل وہ احتجاج کریں اور اپنی مسجدوں کے اوپر اور اپنے ہاتھوں پر اپنی سیاہ پٹی بانتے ہوئے اس احتجاج کو سکسس کریں ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجئے اور ایم اینار نیوز کو سبسکرائب کیجئے اور بل نوٹیفکیشن آن کیجئے تانکیو